اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَا وَلَا كِنَّا كَسِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ سورہ مائدہ کا ترجمہ آیت نمبر ایٹی ون ہے وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَا وَلَا كِنَّا اَكْسِكَسِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اگر ان یہودیوں میں سے جو اگر وہ سب ایمان لے آتے یہودی خدا پر اور اس نبی پر انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر وَمَا أُنزِلَ عَلَيْهِ اور اس قرآن پر جو اس کی طرف نازل ہوا ہے مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَا تو یہ کبھی بھی مشرقینِ عرب کو اپنا ولی نہ مانتے بس ولی ماننے کی وجہ کیا ہے خدا پر ایمان نہ ہونا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ ہونا اور قرآن پر ایمان نہ ہونا وَلَا كِنَّا كَسِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ لیکن ان یہودیوں میں سے اکثر فاسق ہیں بس اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے قلبی لحاظ سے مشرقین سے تعلقات رکھے مشرقین سے ولایتی تعلق رکھا بس خدا اور نبی اور قرآن پر ایمان نہ لائے بس رسول خدا اور رسول خدا اور قرآن پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے انہوں نے ولایتی تعلق رکھا یہودیوں نے ولایتی تعلق رکھا مشرقین عرب سے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسَ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ عَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ عَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ عَامَنُوا عَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَسَارًا ذَلِغَ بِأَنَّ مِنْهُمْ كِسِسِينَ وَرُحُبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَقْبِرُونَ اس سے پہلے جو بیان ہوا وہ یہ ہے کہ اہل کتاب کے مشترک برے اخلاق بیان ہوئے کہ وہ گالی تھے افراد و تفرید کا شکار تھے یہ مشترک تھے عیسائیوں اور یہودیوں کو ایک دوسرے کو عمر بالمعروف اور نحی المنکر نہیں کرتے تھے یہ برا اخلاق تھا پھر ان کے خاص برے اخلاق بیان کیے گئے کہ یہ یہودی جو ہیں یہ مشرکین سے ولایتی تعلق رکھتے ہیں اس وجہ سے وہ خدا رسول اور قرآن پر ایمان نہیں لاتے اب بیان کیا جا رہا ہے کہ مشرکین یہ یہودی جو ہیں یہ زیادہ دشمنی رکھتے ہیں عیسائیوں کے عیسائی بھی دشمن ہیں مسلمانوں کے لیکن یہودی زیادہ دشمن ہیں مشرکین اور یہودی یہ زیادہ دشمنی کرتے ہیں مسلمانوں سے بنسبت عیسائیوں کے یہ اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے حتماً تم پاؤگے لوگوں میں سے زیادہ زیادہ دشمن باز موارد میں باز موارد میں ایمان والوں کا یہودیوں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیار کیا یعنی مشرکین مکہ وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ اور تم زیادہ قریب پاؤگے باز موارد میں مودت کے لحاظ سے محبت کے لحاظ سے ایمان والوں سے اَلَّذِينَ قَالُوْ ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کے ہم عیسائی ہیں اِنَّا نَسَارَ ذَالِقَ اب وجہ بتائی جارہی ہے کہ کیوں باز موارد میں نصارہ مومنین سے محبت کرتے ہیں مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں قریب ہیں باز موارد میں دشمنی بہت سارے موارد میں تھی یہ دہن میں رکھئے گا ذَالِقَ بِأَنَّ مِنْهُمْ یہ اس وجہ سے کہ ان عیسائیوں میں سے باز کسیسین زاہد اور سچے علماء موجود ہیں روباناً سچے علماء کسیسین زاہد علماء وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَقْبِرُونَ اور یہ علماء تکبر نہیں کرتے حق کے مقابلے میں جو حق کی بات آتی ہے وہ قبول کرتے ہیں وہ قبول کرتے ہیں بس کسیسین اور رہبانی رہبانی کسیسین و رہبانا یہ جو ہیں خشو اور خضو علمی لحاظ سے یہ دونوں مساوی ہیں کسیسین دونوں خشو اور خضو کے لحاظ سے لیکن جو زیادہ معرفت والے تھے وہ کسیسین تھے کسیسین زیادہ معرفت والے تھے بنسبت کس کے رہبانی سے ایک مطلب اگرچہ یہودی مشرقین اور عیسائی سب مومنین کے زیادہ موارد میں دشمن تھے لیکن بعض موارد کی بات ہو رہی ہے اس آیت میں یہ ذہن میں رکھئے گا بس بعض موارد کی بات ہو رہی ہے یہودی اور مشرقین بعض موارد میں زیادہ اس لیے تھے کیونکہ ذات پرست تھے تکبر کرنے والے تھے سخت تھے دنیا کے حریص تھے دنیا کے حریص تھے یہودیوں میں زاہد علماء کی کمی تھی جو زاہد علماء تھے وہ کم تھے جبکہ دوسری جانب عیسائیوں میں سچے اور زاہد علماء موجود تھے موجود تھے ان کے اندر حق کے سامنے خوشو اور خضو اکتیار کیا جاتا تھا وہ کرتے تھے ان کے اندر تھا کہ حق کے سامنے حق مانا جائے بس یہودی اور مشرقین کو دشمنی زیادہ تھی بنسبت بعض موارد میں بہت زیادہ دشمنی تھی لیکن عیسائی بعض موارد میں جو ہے مودت رکھتے تھے ٹھیک تب ہی انہوں نے موبائلے میں دیکھیں کہ وہ موبائلہ نہیں کیا وہ انہوں نے جب ان ہستیوں کو دیکھا تو وہ کہا کہ نہیں اگر یہ بددعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں گے تو ہم تباہ ہوئر باد ہو جائیں گے یہ آیت نمبر ایٹی ٹو وَعِذَا سَمِعُوا مَا اُنزِلَى الْرَسُولِ اور جب انہیں جب وہ سنتے ہیں یہ عیسائی عیسائیوں کا گروہ جو بعض موارد میں محبت رکھتے ہیں مودت رکھتے ہیں مسلمانوں سے مومنین سے اب ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وَعِذَا سَمِعُوا مَا اُنزِلَى الْرَسُولِ جب وہ تدبر کرتے ہیں سنتے ہیں یا تدبر کرتے ہیں ان آیات میں جو رسولِ قُدَى سے سنی رسولِ قُدَى سے درس میں سنی ہیں وَعِذَا سَمِعُوا مَا اُنزِلَى الْرَسُولِ جب وہ سنتے ہیں رسولِ قُدَى پر جو آیات نازل ہوئی ہیں چونکہ وہ حق کو پہچانتے ہیں اس وجہ سے تم دیکھتے ہو تَرَا آئیُنَهُم تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں تَرَا آئیُنَهُم تَفِيزُ مِنَ الدَّمْعِ تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں تَرَا آئیُنَهُم تَفِيزُ مِنَ الدَّمِعِ کیوں؟ مِمَّا عَرَفُ مِنَ الْحَقِ کیونکہ وہ درست معرفت رکھتے ہیں حق کی ان کسی سین نے رہبانی علماء نے جو سچے اور زاہد علماء ہیں انہوں نے ان کو بتایا ہے تو انجیل کی صحیح باتیں اب جو قرآن کی باتیں سنتے ہیں تو وہ مطابقت رکھتی ہیں انجیل سے تو ایمان لے آتے ہیں ایمان لے آتے ہیں وہ ان کی آنکھوں سے یعنی توازو اکتیار کرتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں یا قولون کہتے کیا ہیں رَبَّنَ آمَنَّا اے ہمارے پردگار ہم ایمان لے آئیتوں پر جو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں فَقْتُ بُنَا مَا شَاهِدِين بس تُو ہمیں قرار دے شاہِدین میں سے بس تُو ہمیں قرار دے شاہِدین میں سے ٹھیک وَمَا لَنَا کیا ہے ہمارے لئے کہ ہم ایمان نہ لائیں خدا پر خدا واحد پر کیوں نہ ایمان لائیں بس یہ شرک سے بھی دور تھے یہ عیسائیوں کا ایسا گروہ تھا جو شرک سے بھی پاک تھا تین خدای نظریہ سے بھی پاک تھا وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنَا بِاللَّح بس کیا ہوا ہے ہمیں کہ ہم ایمان نہ لائیں خدا پر وَمَا جَاءَنَا مِنَا الْحَق اور جو ہمارے پاس آیا ہے حق میں سے جو ہمارے پاس حق میں سے آیا ہے یعنی کیا نبوتِ رسولِ خدا اور قرآنِ کریم نبوتِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآنِ کریم وَنَتْمَوَا يَدُّ اُدْخِلَنَا رَبُّنَا اور ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں قیامت کے دن محشور کرے مَعَلْقَوْمِلْ صالحین صالحین قوم کے ساتھ یہاں یُدْخِلَنَا کا داقل کرنا نہ ترجمہ کریں بلکہ کریں ہمیں امید ہے کہ خدا ہمیں محشور کرے ہمارا رب ہمیں محشور کرے صالح قوم کے ساتھ صالحین کے ساتھ شمار ہونا چاہتے ہیں صالحین کے معیت میں ہونا چاہتے ہیں بس یہ نرم ہیں مگرور نہیں ہیں متقبر نہیں ہیں اس وجہ سے وہ حق قرآنی آیات سن کے ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں حق کی معرفت درست معرفت رکھتے ہیں وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ اَهْلِ بَيْتِحِ تَيِّبِينَ تَاحِرِينَ